اسلام علیکم جی تاکہ آپ کو سمری میں وہ ساری چیزیں یاد ہو جس سمجھ آسکیں کہ کیا یہ تینوں چیزیں یہاں کیسے بھی گیو کرتی ہیں تو جناب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سمپل ہارمونک اسی لیٹر تو آپ بولو گے کہ ایک ایسا اسی لیٹر جس کا ایکسلریشن ڈائریکٹلی پرپوشنل ہوگا ڈسپلیسمنٹ کے یعنی جتنا اسی لیٹر کو اس کی مین پوزیشن سے ہٹاؤگے اتنا ایکسلریشن اس میں آئے گا ڈائریکٹلی پرپوشنل سمجھ رہے ہو اور وہ جو ایکسلریشن ہوگا وہ آلویز ڈائریکٹیڈ ہوگا کہاں پہ مین پوزیشن کی جانب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو مدے کی باتیں آگئیں آپ کے پاس کیا کیا کہ بھئی آپ کے پاس ایکسلریشن ڈائریکٹلی پرپوشنل ہے کس کے ڈسپلیسمنٹ کے ایکسلریشن آلویز ڈائریکٹیڈ ہے کدھر مین پوزیشن کے تو یہ ڈیفینیشن ہے ایک طرح سے کس کی سمپل ہارمونک اسی لیٹر کی اگر کوئی اسی لیٹر یہ دو باتیں پور کر رہا ہے تو ہم بولیں گے سمپل ہارمونک اسی لیٹر اور اس کی موشن کو نام دیں گے سمپل ہارمونک موشن اوکی ہو گیا جی تو جناب اب آگے چلتے ہیں ایکویشن موشن مناتے ہیں اس کی تو آپ کو گے کنسیڈر کر لیتے ہیں ایک سپرنگ سسٹم ہے سپرنگ میس سسٹم ہوریزنٹل سرفیس پہ پلیس ہے اور آپ کے پاس اس کے ساتھ جو میس اٹیچ ہے ایم سپرنگ کانسٹنٹ کے ہے اور وہ آپ کے پاس ایزیلی موو کر سکتا ہے ہوریزنٹل سرفیس کے اوپر تو آپ بولو گے ایف فیزیکل ڈیریکٹلی پرپورشنل ہے مائنس ایکس کے اور آپ بولو گے ایف فیزیکل ٹو مائنس کے ایکس کے تو جناب حق سلاب ایک طرح سے بن گیا آپ کے پاس ایکس ڈسپلیسمنٹ ہے جو آپ کہاں سے نامتے ہو ایکلیوبریم پوزیشن سے مین پوزیشن سے تو کے کے آپ کا کیا ہے جناب سپرنگ کانسٹنٹ آپ اسے سٹیفنس فیکٹر سے بھی کہہ سکتے ہو اس کی ویلیو دپینڈ کرتی ہے نیچر آف دا سپرنگ پہ ل تو لیندھ کے ساتھ ویسے انورسلی ہوتی ہے جتنی لیندھ کم کرتے جاؤ گے سپرنگ کانسٹنٹ کی ویلیو اس کے انورسلی پرپورشنل کے لحاظ سے چینج ہوتی چلی جائے گی تو جناب مگر جب ہم کہتے ہیں نیچر آف مٹیریل پر ڈپینڈ کرتی ہے تو ہارڈ سپرنگ کے لیے لارج ہوگی اس ماس جو آپ کے پاس سوفٹ سپرنگ ہے ان کے لیے اس کی ویلیو کیا ہوگی اس مال ہوگی ٹھیک ہو گیا جناب تو یہ ہمارا بیسیک سمجھ آگی ہمیں کہ آپ کے پاس کے کی کیا حیثیت ہے اب جناب ایفیزیکل ٹو ایم میں اپلائیڈ فورس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایفیزیکل ٹو ایم ڈی سکیئر ایکس آور ڈی سکیئر آپ اسے ایم ایکس ڈبل ڈاٹ کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہو ایکویشن وان اور ایکویشن ٹو کو کمپیر کیا جائے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ دونوں کی لیفٹ سائیڈ سیم ہے تو رائٹ سائیڈ بھی سیم ہو سکتی ہیں تو آپ نے دونوں کی رائٹ سائیڈ سیم کر دی جناب یہاں سے ایم کو دوسری انٹ پر لے جائیں گے تو مائنس کے بھی ایم آجے گا آپ کے پاس یہ نیکٹی فیکٹر ہے دوسری انٹ پر جائے گا تو کیا ہو جائے گا پوسٹیو ہو جائے گا یہ جو آپ ایکویشن ٹری بنی اس ایکویشن ٹری میں کے بھی کانسٹنٹ ایم بھی کانسٹنٹ تو ہم اسے اومیگا سکیئر کا نام دے دیتے ہیں تو یہ ایکویشن اب کس روپ میں آنے والی ہے بی سکیئر ایکس آور ڈی ٹی سکیئر پلس اومیگا سکیئر ایکس یہ آپ ایکویشن او موشن او سمپل ہارمونک اسیلیٹر سیکنڈ آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن ہے آپ کے پاس تو جناب اب اس ایکویشن سے لے کر ہم نے ڈسپلیسمنٹ ویلاؤسٹی اور ایکسیلیشن کو ساروں کو فائنڈ آٹ کرنا ہے شروع کرتے ہیں اب ڈسپلیسمنٹ آف ڈی ایس ایچ ایم آپ نے سیکنڈ آرڈر ڈیفرینشل ایکویشن لکھی جو آپ کو موشن ایکسپلین کر رہی ہے کس چیز کی سمپل ہارمونک اسیلی مگر آپ کے پاس لیفٹ پہ دو فیکٹر ہیں تو وہ دونوں کے ساتھ باری باری ملٹیپل ہو جائے گا وہ کر دیا ہم نے اب اس کے بعد انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو انٹیگریٹ کر دیا تو اب آپ کے پاس سیچویشن کیا بنے گی تھوڑی اسی بس آرینجمنٹ کرنی ہے ڈی ایکس آور ڈی ٹی کو تھوڑا پہلے لکھ دیا اسے بعد میں لکھ دیا اور کوئی خام خاص نہیں کیا اب اگر آپ گور کرو ڈی ایکس آور ڈی ٹی کا آگے ڈفرینشل مجود ہے کیا ایکس کا آگے ڈفرینشل مجود ہے تو کیا ہم اسے اس دور پہ نہیں لکھ سکتے کہ ون بائی ٹو ڈی ایکس آور ڈی ٹی کا ہول سکیر یعنی پاور بڑھ جاتی ہے نا تو اس پاور سے ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں تو کیا ڈی ایکس آور ڈی ٹی کا آگے ڈفرینشل مجود تھا تو اس کی پاور اس وقت ون ہے تو کیا وہ پاور بڑھ کے ٹو ہو جائے گی اسی پاور سے ڈیوائیڈ کر دیا اسی طریقے سے ایکس کی پاور بڑھے گی اسی پاور سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ون بائی ٹو اومیگا سکیر ایکس کیر بی بی یہاں پہ انٹیگریشن کانسٹنٹ کے طور پہ آیا ہے اب ٹو اگر میں کامل لے کے دوسرے انڈ پہ لے جوں تو کیا اس طور پہ لکھا جا سکتا ہے اوکے ہوگی بات اب آپ کے پاس اومیگا سکیر ایکس کیر کو بھی دوسرے انڈ پہ لے جاتے ہیں تو وہ نیگٹیو ہو جائے گا دوسرے انڈ پہ جا کے اب اومیگا سکیر اگر میں کامل لینا چاہوں اس فیکٹر میں تو ہے اس میں نہیں ہے جب میں کامل لوں گا تو اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیا تو اب آپ اس روپ میں لکھ سکتے ہیں اومیگا سکیر کو اندر لے جو تو کیسی اس روپ میں واپس نہیں آجے گا تو سمپل سا اومیگا سکیر ہم نے کامل لے لیا اب جناب دونوں اینڈ پہ سکیر اٹ ڈال دو تو جب سکیر اٹ ڈالیں گے تو آپ کے بعد یہ فیکٹر صرف دی ایکس اور ڈی ٹی بچے گا یہاں سے اومیگا سکیر کیونکہ سکیر میں سکیر اٹ سے باہر لائے جا سکتا ہے باق آپ اسے ادھری پڑا رہنے دو یہ سکیر روٹ والا فیکٹر اس کے نیچے لیا ہے اور ڈی ٹی آپ رائٹ پہ موو کر دو تو یہ ایکویشن اس روپ میں آ چکی ہے اب اگر آپ پھر اگین اسے انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس زائر سی بات ہے لیپ سائٹ پہ بھی کرو گے رائٹ سائٹ پہ بھی کرو گے ڈی ایکس نیچے آپ کے پاس اب ایک فیکٹر ہے تو بیٹا تو بی اومیگا سکیر مائنس ایک سکیر اب تو بی بھی کانسٹنٹ ہے اومیگا سکیر بھی ایک طرح اسے کانسٹنٹ ہے تو مائنس اے سکیر آپ اسے اے مائنس ایک سکیر کا روپ میں بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو فارمولا یاد اور انٹیگریشن کا تو وہ تو سائن کا فارمولا بن جاتا ہے تو سائن انورس ایکس آور آپ کے پاس آ جاتا ہے اے روٹ اے میں تو وہ آپ کے پاس تو بی اوور اومیگا سکیر آپ لکھ دیں گے یہاں پہ اومیگا ٹی آجے گا پلس سی سی یہاں پہ انٹیگریشن کانسٹنٹ ہے اس کی ویلیو کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو کہ ٹی زیرو انٹی ان ہے ایکس برابر ہے ایکس نوٹ کے تو سی ایکس جہاں آ رہا ہے وہاں پہ ایکس نوٹ آجے گا ٹی زیرو کے یہ فیکٹر ختم ہو گیا تو سی کی ویلیو حاصل ہوگی کیا سی کی ویلیو دوبارہ اس جگہ پہ پلیس کی جا سکتی ہے تو وہ پلیس کر دیا آپ نے اس جگہ پہ اوکی ہوگی بات اب آپ کے پاس کیا جناب اب آپ کہہ دو کہ سائن انورس ایکس نوٹ اوور سکیر روٹ ٹو بی اوور اومیگا کو ہم فائے کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیز آپ کے پاس فائے کے روپ میں آگئی ٹھیک ہے اومیگا ٹی پلس فائے ٹھیک ہے اب یہ سائن دوسرے انڈ پہ آئے گا تو اس کا انورس قتم ہو جائے گا اب آپ اس فیکٹر کو جو آپ کے پاس ہے دو بی اوور اومیگا سکیر کیا ہم نے اسے ایکس نوٹ کے طور پر لے سکتے ہیں کیوں آپ کے پاس ہم نے کہا کہ یہ سارے کا سارا کس کے برابر ہے ایکس نوٹ کے تو ایکس اوور ایکس نوٹ آگیا کیونکہ یہ میکسیمم ویلیو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو آپ کے پاس یہاں سے ایکس نوٹ اگر آپ رائٹ پر موو کرو گے تو ایکس برابر آجے گا ایکس نوٹ سائن اومیگا ٹی پلس فائے ڈیٹ اس ایکس نوٹ فائی تو یہ آپ کے پاس سلوشن آیا اس ڈیفرینشل ایکویشن کا جو ہم نے ابھی سیکنڈ آرڈر بنائی تھی تو آپ کے پاس یہی سلوشن آپ کاؤز کی فارم میں بھی نکال سکتے ہو وہاں پہ تو جب آپ نے یہ بانڈری کنڈیشن سوچی تھی تو آپ نے ٹی زیرو ایکسٹریم سے چلایا تھا تو اگر آپ مین سے چلانا کا سوچو تو تب تو آپ کے پاس ایکس نوٹ کاؤز اومیگا ٹی پلس فائی لکھا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کے پاس سیم اسی طریقے سے ڈسپلیسمنٹ کو ریپریزنٹ کرے گی سمپل ہارمونک موشن کے ایک کاؤز کا فنکشن یاد رکھ لو ہم تب لگاتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی پرابلم ایسا آجے جو ایکسٹریم پوزیشن سے چلنا شروع کرتا ہے تو میں اس کے لیے جو ڈسپلیسمنٹ دیکھنے کے لیے فارمولا لگاؤں گا وہ یہ ایکویشن نمبر سکس ہوگی اور اگر کوئی جس چیز مین پوزیشن سے چلنا شروع کرتی ہے تو میں اس سمپل ہارمونک موشن میں کوئی نمیری کا لیسا آجاتا ہے تو تب میں اس کے ڈسپلیسمنٹ اس ٹول سے دیکھنا شروع کروں گا تو سمجھا گی تو موٹا موٹا کیا یاد رکھنا ہے سائن کا ٹول سائن والا ٹول کا سائن کی جو ایکویشن ایکس ایکس نوٹ سائن اومیگا ٹی پلس فائی یہ تب یوز کرنی ہے اگر پرابلم کے اندر کوئی ابجیک مین پوزیشن سے چلنا شرو کرے اور کاؤز والی ایکویشن کب یوز کرنی ہے اگر پرابلم کے اندر کوئی باڈی ایکسٹرین سے چلنا شروع کرے اب سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کیا یہ ایکویلنٹ ہے تو پروف کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کہ ایکس ایکس نوٹ سائن اومیگا ٹی پلس فائی ڈی ایکس آور ڈی ٹی یعنی دونوں سائیڈوں پر دفرینشل کر لو ٹائم کے لحاظ سے تو آپ کے پاس جب آپ ایکس نوٹ تو کانسٹنٹ ہے سائن کا دفرینشل اٹھاؤ گے تو وہ آج آجے گا اومیگا ایکس نوٹ کاؤس اومیگا ٹی پلس فائی سیکنڈ آور ڈی فرینشل اٹھاؤ اس کا تو دوبارہ سے آپ کے پاس کیا آجے گا یعنی اومیگا کانسٹنٹ ایکس نوٹ کانسٹنٹ ہے باہر لے لوگے کاؤس کا دفرینشل اٹھاؤ گے مائنس سائن آجے گا پھر اینگل کا دفرینشل اٹھاؤ گے اومیگا باہر آجا تو اومیگا سکیر ہو جے گا تو جواب کیا ہے مائنس اومیگا سکیر اب ذرا اسی ویلیو کو ہ اپنے سیکنڈ آور ڈیفرینشل ایکویشن بنائی تھی کیا جواب زیرو آگیا اس کا ایکویشن رائٹ آپ کی بیلنس ہو رہی ہے لیپ سائی رائٹ سیٹ برابر ہو گئی ہے اب اسی سوچ پہ ہم ایکس ایکس نوٹ کاؤس اومیگا ٹی پلس فائی کو لے کے چلتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ ڈیفرینشل اٹھاتے ہیں آپ ڈیفرینشل کر لیں گے تو آپ کے پاس کاؤس کا ڈیفرینشل مائنس اومیگا ایکس نوٹ سائن اومیگا ٹی پلس گا سائن اومیگا ٹی پلس فائی کا کاؤس اومیگا ٹی پلس فائی اینگل کے ڈیفرینشل میں سے اومیگا باہر آکے اومیگا سکیر ہو جائے گا تو کیا یہ واپس ہم ایکویشن فور میں پلیس کریں تو یہ لیپ سائی رائٹ سائی زیرو نہیں آگی تو اس کا مطلب دونوں ایکویشن صحیح ہے یعنی سائن والی بھی صحیح ہے کاؤس والی بھی صحیح ہے آپ سیچویشن پہ پاتھ آ جائے گی کہ پرابلم کے اندر آپ کو دیا کیا جا رہا ہے آپ نے اس لحا� ایکویشنوں کو استعمال کرنا ہے اوپن چوائیس اب آپ کے لیے یعنی مین پوزیشن کا اگر کوئی پرابلم آگیا ہے کہ اوبجیکٹ سٹارٹر فرام مین پوزیشن تو آپ سائن والی ایکویشن پہ چلے جاؤ اور اگر وہ ایکسٹریم سے چلنا شروع ہو رہا تو کاؤس والی ایکویشن یوز کالو جو آپ دونوں صورتوں میں صحیح آنے والے ہیں اب جناب اس میں یہ اومیگا ٹی پلس فائی کا جو کردار ہے اسے ہم فیز کی صورت میں لیں گے یہ ٹرم کیا کہلائے گی فیز فیز کے بارے میں آپ نے چھوٹی کلاسز میں کیا پڑھا ہوا ہے کہ ایسا انگل جو ہمیشہ مین پوزیشن سے ناپا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ہمیں ڈسپلیسمنٹ بھی بتائے گا اس کی ڈائریکشن بھی بتائے گا تو اب آپ جیسے زیرو سے نائنٹی پہ دیکھو گے تو آپ یہ اوے فرام مین پوزیشن ہوگا نائنٹی سے وانیٹی آئے گا تو آپ بولو گے کہ ٹورڈ مین پوزیشن ہے تو اس کا مطلب آپ کو جب آپ اس ایکویشن میں ڈالو گے لیٹ فیز کی قیمت سے مجھے ڈائریکشن بھی سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہوگی بات تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گی بات اب ایمپلیچوٹ کی بات کریں تو یہ میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے جو مین پوزیشن سے ہوگا تو سائن کا جواب میکسیمم کا بات ہے پلس مائنس وان پہ کاؤز کا جواب کا بات ہے پلس مائنس وان پہ تو ایکس برابر ہو جائے گا ایکس ناٹ کے تو ایکس ناٹ آپ نے کس کے برابر پڑھا ہوئے آپ نے پڑھا ہوئے ٹو بی او او میگا سکیر اوٹ سے بائی نکالا جا سکتا ہے تو ایکس ناٹ کا یہ ٹول یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہوگی بات اب ٹائم پیریٹ کیا ہوتا ہے ٹائم رکوائر تو کمپلیٹ وان وائبریشن آپ نے پڑھا ہوئے اب آپ جانتے ہو کہ اس کی ڈیمینشن آپ کے باس اینگلر ویڈاسٹی والی او میگا کی ہوگی تو ٹائم پیریٹ کیسے لکھے گا ٹیٹا او میگا از اگر تو ٹیٹا بائی ٹی پوری وائبریشن میں ٹو پائی بائی ٹی آپ کال لوگیں تو یہاں سے ٹائم پیریٹ آجے گا ٹو پائی بائی اومیگا اومیگا کے بائی ایم کے بارے بڑا پڑا وہ اومیگا سکیر ہم نے لڑا رہا تھا کے بائی ایم تو سمپل اومیگا سکیر اوٹ کے بائی ایم آجے گا تو یہ اب آپ کو کیا سمجھا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو ٹائم پیریٹ ہے یہ میس آف تی اسی لیٹر پر ڈپینڈ کرتا ہے سپرنگ کانسٹنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ اس کے ایمپلیچوٹ پر نہیں ڈپ ہے چاہے آپ اسے جتنا مرضی کھینچ لو ٹائم پیریٹ آپ کا اس پر یعنی ایک خاص حد سے زیادہ بھی نہیں یعنی ویدن لیمٹ الاسٹک لیمٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ جتنا بھی اسے کھینچ لو تو آپ کا ٹائم پیریٹ اس پر ڈپینڈ نہیں کرتا پھر آپ کے پاس فریکوینسی یا ریسی پروکل آپ نے ٹائم پیریٹ کا لے لینا سادہ سی بات ہے تو نمبر آف وائبریشن جو ایک سیکنڈ میں پوری ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے یونٹس ہرڈز جانتے ہیں تو آپ کے پاس ایف برابر ہوگا ون بی ٹی ٹی کے فارمولے کا ریسی پروکل کر لیں گے تو آپ کے پاس اس کا اعلی فریکوینسی بھی ایمپلیچوٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرتی اب جناب اگلی چیز جو مجھے پڑھنی ہے وہ ہے ویلوسٹی آف ایس ایچ ایم ہم ایکویشن جانتے ہیں ایکس ایکل ٹو ایکس نورٹ کاؤز اوف اومیگا ٹی پلس فائی اس کو ڈفرینشل اٹھاؤ تو یہ ویلوسٹی بنے گی ڈی ایکس اوور ڈی ٹی ویل برابر آگی مائنس اومیگا ایکس نورٹ سائن اومیگا ٹی پلس فائی کے طور پہ تو اب آپ جانتے ہو کہ کاؤز اومیگا ٹی پلس فائی سائن سکیر 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 اومیگا ٹی پلس فائی سائن یہاں سے یہ جو کاؤس سکیئر اومیگا ٹی پلس فائے ہے کہ آپ اسے ایکس اوور ایکس نوٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہو گی بات کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہ یعنی کاؤس کا فنکشن آپ نے لگا دیا تو اب آپ نے کیا کیا جناب یہاں سے ایکس نوٹ کو سول کریں گے تو باہر نکالا جا سکتے اسے تو آپ اسے لکھیں گے مائنس اومیگا ایکس نوٹ سکیئر مائنس ایکس کیئر یہ ایکس نوٹ اندر جائے گا تو سکیئر کے ساتھ اندر ملٹیپل ہوگا تو یہ اس روپ میں آپ لکھ سکتے چیز کو تو جناب اب ویلوک اس کا مطلب برابر ہے مائنس اومیگا ایکس نوٹ سکیئر مائنس ایکس کیئر کے تو جناب جناب کیا اب آپ کرو گے ایکس زیرو کرو یعنی آپ ڈسپلیشمنٹ زیرو کرو تجاب ڈسپلیشمنٹ زیرو ہوگا تو کیا آپ کے پاس ویلوکی میکسیمم آئے گی ٹھیک ہے اور جب آپ ایکس ایکس نوٹ کے برابر کر دو گے تو میکسیمم کر دیا ڈسپلیسمنٹ یعنی آپ کا ڈسپلیسمنٹ ویری کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ جب ڈسپلی ویلوسٹی آپ کی منیمم ہوتی جائے گی جیسے جیسے ایکس کی ویلیو بڑھتی جائے گی اور ایکس برابر ہو گئے ایکس نوٹ کے تو یہ تو ختم ہو جائیں گے زیرو آ جائے گا تو اس کا مطلب ایکسٹریم پوزیشن پہ ویلوسٹی زیرو ہوتی ہے تو یاد رکھنے کا سادہ سطری کا سیمپل پینڈولم ہے سیمپل پینڈولم کو اگر آپ دیکھو تو ایکسٹریم پہ جا کے رکھتا ہے تو اس کا مطلب کنارے پہ ویلوسٹی زیرو ہوتی ہے جب سینٹر میں آتا تو بڑی تیزی سے گزرتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس جیسے جیسے وہ مین پوزیشن کے قریب آ رہا ہے یعنی ایکس کم ہوتا جا رہا ہے تو اس کی ویلوسٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یاد رکھنے کے لیے ایسے ہے پھر جناب اب آپ ایکسریشن دیکھنے والے ہیں ویلوسٹی کا ٹول اب آپ کو پتہ ہے مائنس اومیگا ایکس نوٹ سائن اومیگا ٹی پلس فائی اگین اس کو ڈیریویٹ کر لیں گے تو لیٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ دونوں سائیڈ کو کیا تو یہ ایکسریشن بنجے گا مائنس اومیگا سکر ایکس کاؤز اومیگا ٹی پلس فائی تو اب آپ اس سارے کو اس طور پر دیکھ سکتے ہیں ایک کاؤز کی ویلیو آپ کو بتائی تھی کس کے برابر ایکس آور ایکس نوٹ ہے تو وہ ویلیو آپ اس جگہ پر لیس کریں گے ایکس نوٹ ایکس نوٹ سے کٹ جگہ سمپل ایکس بات جگہ آپ کے پاس تو یہ جو ریلیشن آیا آپ کے پاس یہ ڈسپلیسمنٹ اور ایکسریشن کا آ گیا ٹھیک ہے آپ نے شروع میں دیفینیشن یاد ہے کیا پڑی تھی کہ اب آپ کے پاس ایکسریشن ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوگا ڈسپلیسمنٹ کے تو جناب کیا آپ دیکھ سکتے ہو اس ٹول سے اومیگا سکر تو کانسٹنٹ ہے تو اے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوگیا ایکس کے نیکٹیو سائن کیا شروع کر رہا ہے آپ آلویز ڈائریکٹلی ٹورڈ مین پوزیشن اچھا اگر میں ایکس زیرو کر دوں تو ایکسریشن ڈیرو ہو جائے گا اگر میں ایکس بڑھاتا جاؤں تو اس کے لئے ایکسریشن بڑھتا جائے گا تو ایکسریشن میکسیمم ہوگا جب ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہوگا مگر ایکسریشن کا روخ ہمیشہ کس جانب ہوگا مین پوزیشن کی جانب یعنی اگر آپ ایک سپرنگ میس سسٹم کے میکس کو کھینچ رہے ہو ایکس بڑھا آ رہے ہو ایکس بڑھتا جائے گا ایکسرائشن بڑھتا جائے گا مگر ایکسرائشن کا رخ کس جانب ہوگا مین پوزیشن کی جانب ہوگا یعنی میس جس جانب جا رہا ہے اس کے مخالف ہوگا ٹھیک ہوگی بات تو آپ کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسرائشن میکسٹریم پوزیشن پہ تو ریسٹورنگ فورس بھی میکسیمم ہو جائے گی کیونکہ ایکسرائشن اور فورس کا تعلق تو آپ کو سمجھ ہے پھر آپ کو پتا ایکسرائشن زیرو ہوگا ڈسپلیسمنٹ زیرو ہوگا مین پوزیشن پہ اس کا مطلب اب ایکسرائشن زیرو تو اس کا نا اس مین پوزیشن پہ آپ کی ویلاؤسٹی میں بدلاؤ نہیں آرہا اسی لیے تو ایکسرائشن زیرو ہوئا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے ریسٹورنگ فورس اس پوائنٹ پہ زیرو ہے آپ کی اب ان تینوں چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کس کی مدد سے گرافیکل ریپیزنٹیشن ڈسپلیسمنٹ کی دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ ساری چیزیں سامنے آگی جو اب تک ہم نے پڑی کیا آپ نے ڈسپلیسمنٹ ویلاؤسٹی اور ایکسرائشن کو دیکھا آپ دیکھیں کاؤز کے فنشن کے لحاظے تو آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہوگا زیرو اینگل پہ ٹھیک ہے مگر اس وقت ویلاؤسٹی زیرو ہو جائے گی اور آپ کا جو ایکسرائشن ہے وہ آپ کے پاس نیکٹیف فیز میں آجے گا یعنی جب ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہے پوزٹیو روخ پہ ایکسرائشن دیکھو میکسیمم ہے مگر نیکٹیو روخ میں مگر اس لمحے ویلاؤسٹی کتنی ہے زیرو ہے اب جیسے جیسے آپ آگے بڑھ رہے ہو کیا آپ کا ڈسپلیسمنٹ کم ہوتا جا رہا ہے اب ذرا اس پوائر پہ دیکھو کیا آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ زیرو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ڈسپلیسمنٹ زیرو ہوا تو ویلاؤسٹی اب آپ کے پاس کیا گی پیک پہ آگئی ایکسرائشن زیرو ہو گیا آپ کا تو سو آن سو یہ اسی طریقے سے چلتا جائے گا اب آپ نے جو کاؤس سائن کے فنکشن بنائے ہیں اس کے مطابق اگر آپ دیکھو تو آپ کو یہ بڑی اچھی سے سمجھ آجے گا تو اب آپ سمجھ سکتے ہو جب ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہوتا ہے ویلاؤسٹی زیرو ہوتی ہے ایکسرائشن بھی اس وقت میکسیمم ہوتا ہے مگر اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتا ہے ٹھیک ہوگے بات تو یہ جناب آج کا ٹاپک تھا ہمارا اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی بات پوچھنی والی ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی پکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ